بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات عرض کروں آپ کو یہ جو ایک جملہ ہے نا باعدب بانصیب یہ سچ ہے عدب سے بہت کچھ ملتا ہے اگر آپ اپنی اولاد کو دیندار بننا چاہتے تو ان کے دنوں میں دینداروں کا عدب پیلا کرو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے علماء سے فیدہ اٹھائیں تو ان کے دنوں میں علماء کا عدب بٹھا آئیس ساری دنیا کا باتیں ہماری نئی نسل کو بیعدب بننا چاہتے ہیں اور جب بیعدب بنا دو اسے تو پھر وہ دین کس سے سیکھے گا گوگل سے انٹرنیٹ سے سیکھے گا اور پھر گمرا ہو جائے اگر اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں ان کے اندر عدب پیدا کرو ان کے اندر عدب پیدا کرو دین والوں کا عدب پیدا کرو اہر علم کا عدب پیدا کرو انشاءاللہ ایک نئی دن دیندار ضرور بن جائے باتل نے ایک بنیاد پر تھوڑا مارا ہے کہ اسے بیعدب بنا دیا کیا کہتے ہیں اسے confidence کیا کہتے ہیں اعتماد confidence کانفیڈنس ہاں وہ تب بھی عدب ہے اور اس کو نام یہ دے تھا باپ کے سامنے کیسے بات کرنی ہے استاد کے سامنے کیسے بات کرنی ہے بڑوں کے سامنے کیسے بات کرنی ہے ملنے کا طریقہ بات کرنے کا طریقہ عدب سکا یہ سبق ختم ہوگیا با عدب باناسی اور بے عدب بدنسی آپ دیکھیں گے جو بھی گمراہ ہوگا وہ بھی عدب ہوگا اس کو نہ اللہ کا عدب ہوگا اللہ کے رسول کا ہوگا نہ صاحبہ کا ہوگا نہ تابعین کا ہوگا نہ فقہا کا ہوگا نہ اللہ کے دین کی خدمت کرنے ہوگا کئی عدب نہیں ہوگا جب بھی وہ گمراہ ہوگا وہ بھی عدب ہوگا وہ صحابہ بھی تنقید کر رہا ہوگا محدثین پر بھی تنقید کر رہا ہوگا فقہاں پر بھی تنقید کر رہا ہوگا علماء پر بھی تنقید کر رہا ہوگا جب بھی آپ کسی گمراہ کو دیکھیں گے تو آپ یہ بنیادی بات دیکھیں گے بیادب ہے وہ صحابہ کا یوں تذکر نہ کر رہا ہے جیسے اس جیسے اس جیسے دیکھو یہ بیادب جتنی بھی گمراہیوں کے علم مردار گزریں سب بیادب بیادبی سے نیکی کی ہدایت کی توفیق چھن جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں سے واسطہ پڑا تھا نبی کا موجزہ دیکھ رہا ہے اور نبی جیسے کوئی دائی ہو سکتا ہے لیکن بدقسمتی جو سامنے والے لوگ تھے نہ وہ بیادب تھے کہہے تم تو بے وکوف ہو علیہ آدمی تم تو شاعر ہو تم تو جدوگر ہو بیادب تھے اور جہاں کوئی آدمی نواقف ہو لا علم ہو لیکن بادب ہو ہدایت پہ آ جائے گا جیسی وہ صحیح بات سنے گا ہدایت پہ آ جائے گا بیادب آدمی نہیں آئے گا جیسی اسے صحیح بات ملے گی وہ ہدایت پہ آ جائے گا لیکن بے ادب آدمی محروم ہو جائے گا تو ادب سکھاؤ محروم ہو جائے گا آدمی